بسم اللہ الرحمن الرحیم دنوں و تن عزیز میں مرشد مرشد کا بول بالا ہو رہا ہے یوں ہمارے مرشد ہمیں سبق تو یہ پڑھاتے رہے کہ ہم کوئی غلام ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہٹلر سے لے کر مگڑ شہنشاہوں اور اس کے بعد آنے والے داستانیں اور رنگزیب عالمگیر اس کے بعد مراجر جی سنگھ کی داستانیں غلاموں کی تباہی سے بھری پڑی ہیں لیکن اس وقت ہم وطن عزیز کے علماء کرام سے ایک سوال پوچھ کر رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور میڈ ہے علماء کرام بھی ہماری رہنمائی فرمائیں گے میرے ان سے یہ سوال ہے اگر ایک شخص میں سلسل جھوٹ بولتا رہے جھوٹ خپلاتا رہے درگوئی کا کام لے کر فساد و شرف لاتا رہے قوم کو اپنے بیب نیاد پرابوگنڈے کے تحت گمرا کر رہا ہو کبھی قوم کو داروں کے حلاف اکسانے کا ذمہ دار ہو ایسا شخص جو مغرب کو بائیس کروڑ عوام سے بھی زیادہ جانتا ہو کبھی ہمیں مغربی جمہوری نظام پر قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یک دام یو ٹرن لے کر وہ داتی نظام کی طرف آ جاتا ہے اس کے دل میں بڑی خواہش تھی بلکہ حضرت پیر سائی پر کی بڑی خواہش تھی امران ہاں ایک میر المومنیت بن جائے کوشش انہوں نے بہت کی مگر اس رامی نظام کو بنیاد بنا کر دبارہ حکومت وقت میں آنے کے سبز باغ دکھاتا رہا اور کبھی اپنی سیاست چمکانے کے لیے تیاست کے خلاف جہاد کا لان کرتا حالہ فود بٹھاتا اللہ رسول کے نام پر اپنے ٹائگر مجاہدین سے بھی یہ اہد لے رہتا کہ وہ اپنی ریاست کے خلاف جہاد کرنے میں اس کا ساتھ دیں گے اور پھر اس اہد سے خود ہی مکر جانا اور دستبدار ہو جانا اس کو آپ کیا کہیں گے یہ ایک منافق کی بہت بڑی نشانی ہے جو اہد کرے اس سے پھر جائے میرے عزیز دوستو علماء کرام سے میرا ایک باپی آج ذہن یا درخواست ہے اس کیلئے یہ کیا حکم ہے سوال یہ بھی پیش نظر رکھا جائے کہ کسی بھی مسلمان حکمران خصوص آئین پاکستان کے آرٹیکل سیسٹری ٹو سیسٹری تری کو ہونے یا نہ ہونے کی بیٹ سے بالا ہوتا بالا تار ہو کر صرف صادق اور مین کی بنیاد پر تو شہانہ سے کام و قیمت پر حاصل کرنے والے توفے چاہے وہ قیمتی گڑیاں ہوں چاہے توائف ہوں کو بزار میں مہنگر داموں فروہت کرنا باری باری منافق مانا اور سرکاری خاتے میں جمع نہ کرانا اسے اسے اور کیا کہیں گے اس کو چوری کہیں گے اس کو ڈاکہ کہیں گے کیا ایسے ایسے شخص کو سلامی جمہوریہ پاکستان کا حکمران بننے بننے کے لیے بروجہ شہری سولوں پر اترتا ہے یا نہیں سوال بڑے واضح ہیں انتشار پھلانے والا لوگوں کو گمراہ کمنے والا جوٹ بولنے والا پھر جوٹ بول کر جوٹ پر قیم رہنے والا دیتان تراشی کرنے والا قومی اسلامتی کے داروں کو متنازہ بنانے والا قومی رازوں کو رات نہ رکھنے والا جہاد کا نام پر ریاست کے خلاف پبلک کو یا وام کو اکسانے والا کیا سلامی جمہوریہ پاکستان کا حکمران بن سکتا ہے میرے دی دوستو یہ ہمارا ایک بہت ہی آجتانہ سوال ہے علماء کرام سے ہم میت کرتے ہیں ہمیں شہری سولوں کے مطابق اس سوال کا جواب ملے گا میرے دی دوستو اس وقت تک ہم انتدار کرتے ہیں جب تک جواب نہیں ملتا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں کومنٹ سیکشن میں جانے جا کے ظاہرے خیال کرتے ہوئے ناک ٹی بی فور کو سبسکرائب کریں اور میشہ کی طرح جاتے جاتے بیل آئیک کو ان کو کلیک کریں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنچی ہے اس لئے کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ